اسلام علیکم آج بروز منگل تیس جنوری آر ایف آئی بولٹن کی ساتھ میں ہوں نارین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائنز مچ میں دہشتگردوں کا حملہ پاک فوج اور ایف سی کے جوانوں نے ناکام بنا دیا بی ایل اے کے پانچ دہشتگرد حلاف مچ میں دہشتگردوں کے حملے کی پیشگی اطلاع تھی سیکیورٹی فورسز نے تیاری کر رکھی تھی تین حملے ہوئے مگر ناکام رہے کسی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا بلوچستان کے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس سوڈان میں عالمی عمد دستے پر عسکریت پسندوں کا حملہ ایک پاکستانی فوجی سمیت دو اہلکار جانبہ حق چار زخمی ایک سو اکیاسی پاکستانی فوجی عالمی عمد کے لیے شہید ہو چکے آئی ایس پی آر کا انکشاف ایرانی وزیر خارجہ کی آرمی چیف جنرل آسیب منیر سے ملاقات باہمی امور اور بارڈر سیکیورٹی پر تبادلہ خیال شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی کاروائی مطلوب دہشتگرد حلاق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے اور شرح سود کو بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان میں کرپشن میں کمی ٹرانسفرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان بد انوانی میں ایک سو چالیسوے نمبر سے ایک سو تیتیسوے نمبر پر آ گیا غزہ میں تازہ بمباری سے مزید دو سو پندرہ افراد شہید ناصرہ سمیت مختلف اسپتالوں کا محاصرہ غزہ میں چھ غیر قانونی بستیاں اور اکیس غیر قانونی عمارتیں بنانے کا منصوبہ امریکہ نے مخالفت کر دی آئی سی سی ویمن ٹی ٹوئنٹی رینکنگ جاری کر دی گئی ٹاپ ٹین بیٹرز میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہیڈلینز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے بلوچستان کے زلہ کچھ بولان میں نامعلوم آسکریت پسندوں نے مچ شہر سمیت چار مختلف مقامات پر حملے کیے جس کے نتیجے میں پولیس کے ایسے چو سمیت پانچ افراد ہلاک جبکہ دس زخمی ہو گئے نگرہ وزیر اطلاع جان اچکزئی کے مطابق اب تک پانچ تہشتگرد بھی مارے جا چکے ہیں حکام کے مطابق گزشتہ رات تقریباً ساڑھے نو بجے سے فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ آج صبح رک گیا صورتحال واضح ہونا شروع ہو گئی ہے حملہ آوروں نے سنٹرل جل مچ پولیس تھانے ریلوے سٹیشن اور سیکیورٹی فورسز کے کیمپ پر حملہ کیا ڈی ایس پی مچ اکبر بکٹی نے بتایا کہ دہشتگردوں نے رات گئے مچ تھانے پر بھی حملہ کیا جس میں ایسے چو ساجد سننگی جان کی بازی ہار گئے جبکہ پانچ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے حملہ میں مچ میں امارات سمیت کئی سرکاری املاک گاڑیوں اور کولپور میں ایک نیجی ہوتل کو بھی نقصان پہنچا ہے سودان میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاکستانی فوجی محمد تارک فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے سودان میں اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاکستان فوج کے ایک سپاہی محمد تارک اسکریت پسندوں سے فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہو گئے جبکہ چار افراد بشمول دو افسران زخمی ہو گئے ہیں آئی ایس پی آر کے علامیہ کے مطابق 28 جنوری کو اقوام متحدہ کے امن مشن میں شامل پاکستانی فوج کے دستے پر سودان اور جنوبی سودان کے درمیان واقع متنازع ایریا ای بی آئی میں فائرنگ کی گئی علامیہ کے مطابق پاکستانی فوج کا دستاس پتال لے جانے والے مریضوں کو سیکیورٹی دے رہا تھا پاکستانی فوج کے امن مشن میں شامل ایک سو اکیاسی اہلکاروں نے دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کی ملاقات ہوئی جہاں پاک ایران دو طرفہ باہمی تعلقات کو فروختینے پر زور دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ہیڈکوارٹرز راول پنڈی میں ہونے والی ملاقات میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کی تشویش کو سمجھنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر آرمی چیف جنرل آسم منیر کا کہنا تھا کہ خودمختاری اور جغرافیہی سرحدوں کا احترام کیا جانا چاہیے دونوں جانب سے اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دہشتگردی دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان نے کہا کہ پاکستان اور ایران دہشتگردوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے دہشتگردوں نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا ہے بورڈر پر موجود دہشتگرد دونوں ممالک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں خیبر پختون خواہ کے قبائلی زلہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان میں آپریشن کیا آپریشن کے دوران فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دہشتگرد نیک مان اللہ حلاق ہو گیا حلاق دہشتگرد معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ سمیت دہشتگردی کی متعدد کاروائیوں میں سرگرم رہا تھا جبکہ اس سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برامت کیا گیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تمام مالیت کے نئے کرنسی نوٹ لانے اور شرح سود کو 22 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ نئے نوٹوں کو بین الاقوام سیکیورٹی فیچرز کے تحت چھاپا جائے گا نئے نوٹوں کو رنگ سیریل نمبرز ڈیزائن اور ہائی سیکیورٹی فیچرز کے ساتھ متعارف کر آیا جائے گا جمیل احمد نے کہا کہ تمام نئے نوٹوں کے ڈیزائن کا فریم ورک شروع ہو چکا ہے امید ہے مارچ تک مکمل ہوگا اسٹیٹ بینک ذرائع کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں جالی نوٹوں کی شکایات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ مرکزی بینک نے شرح سود بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ذرہ مبادلہ کے زخائر آٹھ ہشاریہ تین ارب ڈالر ہو گئے ہیں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی صورتحال بہتر ہوئی ہے جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو ہزار بائیس میں سترہ ارب ڈالر تھا ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا دباؤ اب بھی برقرار ہے مہنگائی کی بڑی وجہ گیس اور بچلی کے شعبوں میں مسلسل قیمت کو اضافہ ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اپنی تازہ سالانہ رپورٹ کرپشن پرسیپشن انڈیکس دو ہزار تیس جاری کرتی پاکستان کی رینکنگ سات درجہ بہتر ہو کر ایک سو تین تیس وے نمبر پر آ گئی برلن میں موجود بد انوانی پر نظر رکھنے والے اداری کی طرف سے شائع کردہ دو ہزار تیس کا ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ دو ہزار تیس میں پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران پاکستان کی درجہ بندی ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو تین تیس تھی جبکہ اس کا سی پی آئی سکور سو میں سے اونت تیس تھا رپورٹ کے مطابق دو ہزار بائیس میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ملک کی درجہ بندی ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چالیس تھی اور اس کا سی پی آئی سکور سو میں سے ستائیس تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمن جسٹس ریٹائر زیا پرویز نے انڈیکس میں پاکستان کے اسکور میں بہتری پر تب سرا کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ بہتر طرز حکمرانی قوانین کے معصر نفاظ کے مقصد کے تحت بننے والی حکومتی پالیسیوں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی سفارشات پر عمل درامت کر کے مستقبل میں مصبت نتائج برامت ہوں گے غزہ میں شدید لڑائی بمباری سے مزید دو سو پندرہ افراد شہید شہدہ کی تعداد چھبیس ہزار چھ سو سنتیس ہو گئی غزہ میں چھ مزید بستیاں تعمیر کرنے اور اکیس غیر قانونی تعمیرات کا منصوبہ تیار کر لیا گیا غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید لڑائی جاری ہے خان یونس سمیت مختلف علاقوں میں بمباری سے مزید دو سو پندرہ افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں الناسر اسپتال تحال محاصرے میں ہیں اسپتال لائے جانے والے شہدہ کو اسپتال کے احاتے میں دفن کر دیا گیا سات اکتوبر سے جاری حملے میں شہدہ کی تعداد چھبیس ہزار چار سو بائیس ہو چکی ہے جبکہ پینسٹھ ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں حملوں کے ساتھ غزہ میں مزید اکیس غیر قانونی بستیاں بسانے کا منصوبہ ہے اس کے علاوہ اکیس غیر قانونی تعمیرات بھی کی جائیں گی تاہم امریکہ نے غیر قانونی بستی اور تعمیرات کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اقدام کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے پر امریکی حکام کنفیوشن کا شکار ڈرون کو دیکھنے کے بعد اپنا سمجھ کر نشانہ نہیں بنایا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اردن کے فوجی بیس پر ڈرون تیارے کے حملے سے امریکی فوجیوں کی حلاقت میں اپنی ہی کوتا ہی سامنے آگئی امریکی اہلکاروں نے ڈرون دیکھنے کے بعد اسے اپنا ڈرون سمجھا جو انہوں نے جاسوسی کے لیے بھیج رکھا تھا اس وجہ سے اس ڈرون کو نشانہ نہیں بنایا گیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق دشمن کا ڈرون فوجی اڈے کے ٹاور سے ٹکرا گیا جس سے تین فوجی حلاق اور تیس سے زائد زخمی ہوئے تھے جبکہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ فوجیوں پر حملہ ناقابل برداشت ہے اس کاروائی پر سخت اقدامات کریں گے سودان اور جنوبی سودان کے درمیان متنازع علاقے میں جھڑپ سے چون افراد حلاق اور چونسٹ زخمی ہو گئے اقوام متحدہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان متنازع علاقے ای بی آئی میں جھڑپ ہوئی امدادی سرگرمیوں کے درمیان دونوں ملکوں کی برادریوں کے درمیان شدید فائرنگ ہوئی جس سے چون افراد حلاق اور چونسٹ زخمی ہو گئے عالمی ادار کے دو اہلکار جانبہک اور چار زخمی ہوئے جانبہک ہونے والوں میں ایک پاکستانی اہلکار بھی شامل ہے صورتحال کنٹرول کرنے کیلئے کوشش جاری ہیں دو ہزار گیارہ میں جنوبی سودان کی آزادی کے بعد سے ای بی آئی ایک متنازہ علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن سیافہ آم ووٹرز کو قائل کرنے کیلئے کیلیفورنیا پہنچ گئے صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریپبلکن پارٹی سے بہتر ہے کہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیا جائے کیلیفورنیا کے سینڈ جان بیپٹس چرچ میں سیافہ آم کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ یہ مفروضہ ہے کہ ریپبلکن امیدوار بہتر ہیں ڈیموکریٹس امریکی شہریوں کی برابری پر یقین رکھتے ہیں ہم امریکہ میں ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں سب کے حقوق برابر ہوں تاہم دسمبر دو ہزار اکیس کے سروے میں جو بائیڈن کو کیلیفورنیا میں پچاس فیصد لوگوں کی حمایت حاصل تھی اسے قبل چھاسی فیصد شہری ان کی حمایت کرتے تھے تجزیہ کاروں کے مطابق کیلیفورنیا کے سیاہ فارم ووٹرز کی حمایت ملنے کے اثرات مزید ریاستوں پر بھی پڑھیں گے جورجیا کے وزیراعظم نے عہدے سے استفادے دیا پارلیمانی اندخابات رمہ سال اکتوبر میں ہوں گے جورجیا کے وزیراعظم نے دارالحکومت تبلسے میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اپنی پارٹی جورجیاں ڈریم کی خیادت کروں گا رمہ سال اکتوبر میں ہونے والے پارلیمانی اندخابات میں عوامی حمایت سے بھرپور اکثریت حاصل کریں گے اکتالیس سالہ مصطافی وزیراعظم نے کہا کہ سیاست اہم شعبہ ہے جس کے فروغ اور مہنگائی میں کمی کو منشور میں فوکس کریں گے فروری دوہزار اکیس میں اقتدار سنبھالنے کے بعد انہوں نے معیشت کی تیزی کے لیے بڑے اقدامات کیے جبکہ ان کے مخالف اپوزیشن رہنماں گزشتہ ایک ماہ سے اپنی مہم چلا رہے ہیں وہ خاصے مقبول سیاسی رہنماں مانے جاتے ہیں آئی سی سی نے ویمن ٹی ٹوینٹی رینکنگ جاری کر دی جس میں ٹاپ ٹین بیٹرز میں کوئی پاکستانی کھلاری شامل نہیں ہے آئی سی سی کی ویمن ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں آسٹریلیا کی اوپنر بیتھ مونی دوبارہ نمبر ون بیٹر بن گئی بیتھ مونی نے ساتھی کھلاری تھالیا میگرا سے پہلی پوزیشن چھین لی آئی سی سی کی جاری رینکنگ کے تحت ٹاپ ٹین بیٹرز میں کوئی پاکستانی کھلاری شامل نہیں ہے جبکہ ٹی ٹوینٹی بولرز میں انگلینڈ کی صوفی کا پہلا نمبر برقرار ہے اور بھارت کی دپتی شرما ایک درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان کی سادیا اقبال ایک درجے ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئی ہیں آل راونڈرز میں ویسٹ انڈیز کی ہیلے میتھیوز کا پہلا نمبر برقرار ہے جبکہ پاکستان کی کپتان نیدہ ڈار پانچویں نمبر پر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگبان